السلام علیکم دوستو ٹوڈر ٹوپک میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہے چلوں بہرہ عرب سے اٹھنے والا طوفان بے پارج ہوئے کراچی سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا میکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی میکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران طوفان سوس روی سے شمال اور شمالی مغرب کی جانب روان دھما طوفان کے مرکز ایلت گلت انتیائی تیز ایک سو سات کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائے چل رہی ہیں سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق سازگار موسمی حالات اور سطح سمندر کے پتیس ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے سبب طوفان مزید شدت اختیار کر سکتا ہے فی الوقت پاکستان کے سائلی علاقوں کو کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہے سمندری طوفان بیپار جوئے کے ممکنے اثرات کا خرچہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹوٹی نے ماہی گیروں کو کلے سمندر میں جانے سے گریز کی رایت جاری کر دیں ترجمان این ڈی اے میں کے مطابق سینٹ و بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے قریب وہ جوار میں ریائش پذیر افراد کو مطار رہنے کی رایت جاری کی گئی ہیں جبکہ ماہی گیر مقررہ مدت کے دوران کلے سمندر میں مچھلی کے شکار پر جانے سے گریز کریں ترجمان این ڈی اے میں کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیرہ عرب کے جنوب مشرق میں موجود سمندری طوفان میں اضافہ دیکھا گیا میکمہ مصمیات کے مطابق سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی کی جانب سے صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کے کسی سائلی علاقہ کسی بھی خطرے کی زیت میں نہیں ہیں مسکورہ صورتحال کے تناظر میں طوفان کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتارٹی نے متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ادایت جاری کر دی ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں طوفان ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے